محمد آمیر کو ایک بیٹنگ ویب سائٹ کی پروموشن کے لیے عوام کی طرح سے بڑا ہیوی کریڈسزم فیس کرنا پڑا ہے کونسی ویب سائٹ ہے پی سی بی کا رول کیا کہتا ہے کہ بیٹنگ ویب سائٹ سے ریلیٹیٹ کا رول کہتا ہے اور محمد آمیر کا ایڈ دینڈ کیا ڈیسیئن ہوا ہے اس کو لے کے اس پر کمپلیٹ بات کریں گے دوسرے نمبر پر بات کریں گے جو پریکٹس سیشن پاکستان کا ہوا ہے پرس ٹی ٹون ٹی میچ سے پہلے پریکٹس سیشن بھی اور پریس کانفرنس ہی ان دونوں سے عالم و سب کہہ سکتے ہو کہ پلائنگ ایلیون آپ کی سامنے آئی چکی اب وہ کیا پاسیبل پلائنگ ایلیون ہو سکتی اور کیا کیا پریس کانفرنس میں بات ہی اس پر بات کریں گے اور لاس پر بات کریں گے اس ٹیم ویدر کی کیا سیچوشن جاریے ویدر اور پچھ دونوں کی کیا سیچوشن ہے جو کہ کل جہاں پر پہلے ٹی ٹون ٹی میچ ہونا ہے اس پر کمپلیٹ بات کریں گے میں ہوں محمد تیب سلام آپ دیکھ رہے ہیں تیب کریک سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو محمد عامر کا میں کہا رہا ہوں کرٹیسزم تو میرے کالزون کا جان چھوڑی رہی ایک بات سے نکلتے ہیں تو دوسری میں بات جاتے ہیں دوسری سے نکلتے ہیں تو تیسری میں بات جاتے ہیں لیکن کئی نہ کہیں ان کی اپنی گلتی اس میں ہے کیونکہ انہیں ایک چیز کا جب پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک بڑی ٹریجڈی ہو چکی ہے اس کے بعد وہ اس طرح کے پنگا میں ڈلتے کیوں ہیں صرف اور صرف یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ باقی کنٹریز میں بیٹنگ ویب سائٹ بہترہ نہیں ہوتے زیادی سے بات ہے ہم مسلم ملک ہیں اور جب سے خاص طور پر محمد رزوان نے بھی شیرڈ پہ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک سیریس چاری تھی اس میں محمد رزوان نے ایک بیٹنگ ویب سائٹ کا لوگو تھا اس کے اوپر ٹیپ لگا لی اس پہ بڑی بات چیز ہوئی پھر پی سی بی نے بھی سارا کچھ دیکھا سارے معاملے کو دیکھا میٹر کو دیکھا اس پہ پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان میں بیٹنگ ویب سائٹ کی جو سپانسرشپ ہے ان کے ساتھ پھر کولیب نہیں کیا جاتا تھا ان کی سپانسرشپ نہیں لی جاتی تھی بہت ساری سی ویب سائٹ ہیں پھر ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا اور پلیئرز کو بھی اس چیز پہ منع کر دیا کہ آپ فردر آپ کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی ایڈویٹائزمنٹ نہیں کریں گے یا اس کو پروموٹ نہیں کریں گے لیکن محمد عامر نے اس کے بعد بھی ایک ویب سائٹ کو پروموٹ کیا جس کا نام ہے ولف ٹریپل سیون ولف ٹریپل سیون ایک بیٹنگ ویب سائٹ ہے اور وہ آپ کی صرف کرکٹ کی نہیں سپورٹس کی اور بھی ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر ویٹ لگتی ہے اس پہ کرتے ہیں اس پہ محمد عامر کا ون پوائنٹ ٹو فائف کروڑ کا سالانہ کونٹریکٹ تھا مطلب سوا کروڑ کا سالانہ کونٹریکٹ تھا جو کہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس میں صرف انہوں نے ایڈویٹائزمنٹ نہیں تھی کہ ہاں ایڈ لگا دیا ہو کر دی اس کے یہ بھی تھا کہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو پروموٹ کریں گے لیکن جب انہوں نے ایڈ لگایا اس پہ اچھا بلا ان کو کرٹسائز کیا گیا اس کے بعد انہوں نے خود ہی وہ کونٹریکٹ سسپینڈ کر دی انہیں خود ہی شرم آگی انہیں کہا بھئی اس سے یہ بھر بھر کے جو ٹیم میں آنا اس سے بھی جاؤں گا تو اس سے وہ خود ہی پیچھے آٹ گیا ہے اس طرح انہوں نے وہ واپس کر دیا ایون جو وہ کمپنی ہیں انہوں نے بھی اس کی محمد عامر کی ویڈیوز وغیرہ ساری کر دی کیونکہ کونٹریکٹ ختم ہو گیا اس کے لاؤ پیسہ وغیرہ وہ اب نہیں دیں گے ذائر اسی بات ہے کیونکہ کونٹریکٹ ختم ہو گیا اور سوشل میڈیا پہ بھی سارا کچھ کانی ٹھپ ہو گیا تو میرے خیال میں سے پہلے بندہ ایسا پنگا لے ہی نہ کہ جس پہ امید ہو کہ بھئی آگے سے مجھے کرٹسائزم فیس کرنا پڑتا ہے اور ویسے بھی ایسا معاملہ اور ایسے بندے کا معاملہ جس کا آپ کو پتا ہے کہ بھئی پہلے ہی ہمارا ایک ویگراؤنڈ ہسٹری بڑی بوری رہی ہے تو انہیں خود ہی اس کی اتیاد کرنی چاہیے کوئی بھی پلیئر ہو اسے کرنی چاہیے محمد آمیر کو تو میرے خیال سے ایکسٹرہ اتیاد کرنی پڑنی چاہیے تھی لیکن خیر اب وہ انہیں بھی لائن پر آگئے ہیں اور ہوپس آگے بھی اور کوئی کوئی پلیئر اور محمد آمیر بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں تو ازر محمود کی پلیس کانفرس ہوئی ہے اس پہ ان سے کئی چیزیں پوچھی گئیں ون بے ون کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا ایک طول سے روٹیشن پالیسی کا پوچھا گیا کہ ہاں کون کونسے پلیئر بیٹھ سکتے ہیں کیا کیپٹن بیٹھ سکتے ہیں یا وہ کنٹینیسلی کھیلیں گے تو ان کا یہ ریسپانس تھا کہ وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں ایسا کوئی رول نہیں ہے رئی بات شاہین افریدی کی بیچاری تھی کہ وہ پہلے دون نہیں کھیلے گا ایسا بھی کوئی بات نہیں ہم نے کوئی ایسی چیز ڈیسائیڈ نہیں کی ہم پچھ سکی رپورٹ دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پچھ دیکھیں گے ویدر دیکھیں گے سیچویشن دیکھیں گے اس لحاظ سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے بھئی انہیں کھلانا ہے انہیں نہیں کھلانا انہیں کونسے میس میں کھلایا جائے یا انہیں شروع میں کھلایا جائے یا نہ کھلایا جائے لیکن ایک چیز کافی حد تک لیر نظر آ رہی ہے کہ پاکستان آلموس اپنی فل سٹرنس کے ساتھ ہی جا رہا ہے بی ٹیم کے ساتھ نہیں جا رہا ان کی ٹیم پر نہیں کہا رہا ہے کہ بھئی ان کی ٹیم بی ٹیم ہے تو ہم ہی ذرہ ڈھیلی ٹیم کھلاتے ہیں پاکستان شروع والے میچز میں فل سٹرنس کے ساتھ جا رہا ہے پریکٹس سیشن سے جو چیز نظر بھی آ دی ہے پریکٹس جو ہوئی اٹیک جو بالنگ تھی وہ پاکستان کے مین جو اٹیکر ہیں انہی کے ساتھ ہی محمد آمیر شاہین افریدی نصیم شاہ تینوں نے اورس کیے اورس کیے کہ اسے وہ مین بات ہے وہ مین بات یہ ہے کہ سائن ویوب اور بابر آزم نے ہی اوپننگ جو سپل لگے لیا ہے شروع میں بندرہ بیس منٹ کا جو پریکٹس سیشن ہوا وہ ان کا ہوا فاس بلڈ کے اگینس یہ بیٹنگ آ رہے تھے بطم یہاں سے کلیے ہوتا ہے اوپنڈ یہی ہونے والے ہیں دوسری طرف جو دوسرا کیم دو تین کیم لگا جاتے ہیں ایک سپنڈ کا ہوتا ہے ایک فاس بلڈ کا ہوتا ہے اس طرح سے لگے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سپنڈ کا جو کیم تھا اس میں محمد رزوان اور عثمان خان سپنڈ کو کھیل رہتے ہیں جس میں سارے سپنڈ والنگ کر رہے تھے مدہ عبرار احمد ہے شہداب خان ہے عباد وسیم ہے عثمہ میر ہے سارے والنگ کر رہے تھے تو وہ کھیلے ہیں سپنڈ کو اس کا مطلب کیا ہوگیا ہے آپ کے نیکس جو پلیئر ہوں گے وہ یہ ہے کیونکہ پھر میڈل آور سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں آپ کے سپنڈ آٹیک آ جاتا ہے تو وہ ان کو کھیل رہے تھے اس کے بعد ایک جو بڑا مین جو چیز نظر آئی ہے وہ ہے آزم خان آزم خان نے سب سے زیادہ کیپنگ پریکٹس کی ہے پہلی چیز کیپنگ پریکٹس کا مطلب ہے ایسے تو عثمان خان بھی ہو سکتے ہیں کیپر رزوان بھی ہو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو کیپنگ پریکٹس ہوئی ہے وہ آزم خان کی طرف سے ہوئی ہے اور رزوان کی طرف سے کیچنگ پریکٹس ہوئی ہے تو آپ کی پریکٹس سے ہمیں کافی اتک لیرڈی مل گئی ہے کہ آزم خان کے بہت زیادہ چانسز ہے مطلب اس ماں جو عرفان خان نیازی ہے ان کا فیلحال چانس نہیں بننا تو پہلے میچ میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آزم خان کے ساتھ جایا جا سکتا ہے فخر زمان نے بھی کی ہے ساروں نے کی تو ہیزاری سے بات پریکٹس کر رہے ہیں تو سارے کریں گے لیکن چانسز یہی ہے کہ پہلے میچ میں آزم خان کو موقع دیا جانے کا بہت زیادہ امکان ہے تو دیکھتے ہیں پلائی 11 کیا ہوتی ہو تو فائنل ہو جائے گی کل ویسی کل پہلا ٹی ٹونٹی اے میچ ہے اس پہ لاسٹ جو اپ ڈیٹ بھی ہماری ویدر کو لے کے ہے تو میں خود بھی پنڈی میں رہتا ہوں تو پنڈی میں اس ٹیم آج کا موسم ٹھیک تھا کل کی جو پریڈکشن ہے وہ آپ کی آلماست سکسٹی پرسنٹ بارش آ رہی ہے سکسٹی پرسنٹ بھئی اس طرح پیچز میں ہے تو آپ کا میچ ایفیکٹ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ میچ پورا دھول جائے ایسی کوئی سیچویشن نہیں لگتی تو موسٹ پروبیبلی تھوڑا بہت اگر ایفیکٹ بھی ہو تو میچ کل کا ہو جائے گا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میچ نہیں ہوگا یہاں پہ زیادہ تر پچھلے دو چار دن میں جو بارش ہوئی بھی ہے وہ پیچز میں چاری ایک دن بہت زیادہ ہوئی ہے باقی پیچز میں ہوتی ہے تھوڑی در ہوتی ہے پھر رک جاتی ہے تو موسم صاف بھی ہو جاتا ہے تو ابھی موسم ہلکہ پل کا تھنڈ رہی ہے لیکن کل چانس ہی ہے کل کا میچ ہو جائے گا لیکن جو اس سے نیکسٹ میچ ہے جو کہ ٹونٹیت کو ہے اس میں زیادہ پرسنٹیج ہے بارش کی تو وہ وہ سہے تب تک تو زیادہ کلائریٹی ایک دن پہلے تک ہی ہو سکتی ہے لیکن ابھی چانس ہی ہے کہ وہ کافی زیادہ ایفیکٹ ہونے کا امکان ہے لاس پہ اگر بات کریں تو پچ پہ اگر بات کی جائے تو پچ بابر آزم اور جو کوچس ہوتے ہیں جو آپ کی ہوم سائٹ ہوتی ہیں ان کی مطابق ہوتی ہے تو ان کے مطابق پچ جو بنائی جا رہی ہے وہ آپ کی بیٹنگ وکٹ ہی بنائی جا رہی ہے جو کہ پنڈی کی ہوتی بھی ہے تو بیٹنگ وکٹ کا مطلب آئی سکورنگ ہی ہمیں دیکھنے کے ملیں گے جو کہ اچھی بات ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا میچ ہو زیادہ تر وام ہوئی چوکا چھکے دیکھنے جاتی ہے تو ہوپز و میچز اچھے ہوں امید پوری کی جاتی ہے کہ اچھی سیریز ہوگی یہ تھی آج تک اپ ڈیٹس اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بیل آئیکن کو بیٹنگ کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو ریگلر اپ ڈیٹس ملتی رہے ملتے ہیں کل نہیں اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک ہلی گوڈ بائی اللہ حافظ